دوستو نمسکار سوالہ تب سبھی کا خزب سماچار میں دوستو اگر آپ بگ بوز کے فین ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے راؤن میں یہاں دیبولینہ اور تیسوی کے بیچ میں کس طریقے سے بحث ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو آپ انت تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹاسکی تم آپ کو بتا دیں کہ اس ٹاسک کے شلتے ہیں یہاں چاروں ہی وی آئی پیز یعنی کی رزمی دیسائی عمر ریاض کرن کندرہ اور راکھی ساونت کو بنایا گیا ہے جج واقعی جو نون وی آئی پی ہے وہ جو ہے یہاں ایک دوسرے کو اکیوز کریں گے ان کی ڈیوٹیز کے لیے کہ کس طریقے سے وہ اپنے ایریا کو جو ہے صاف نہیں رکھتے ہیں اور جب یہ جج جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہاں بھائی اس کنٹیسٹین کے پوائ بھی کیا ہے اور یہ جو ہے ایک بہترین پروکتہ بھی ہے یعنی کی بہترین طریقے سے اس نے اپنی چیزوں کو رکھا بھی ہے تو اسی کو دے دیا جائے گا وہ ایریا اور پہلے راؤنڈ کی بات کریں تو پہلے راؤنڈ میں یہاں دیوولینہ کو ملتا ہے موقع اور دیوولینہ ایکیوز کرتی ہے یہاں تیجسوی پرکاس کو اور کہتی ہے کہ تیجسوی جو ہے باتروم کی ڈیوٹی کو ٹھیک سے نہیں کرتی ہے ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنے لائک باتروم میں کچھ ہوتا نہیں ہے اور کبھی کبھی تو پورٹس بھی گندے ملتے ہیں اس پر یہاں تیجسوی کہتی ہونا در آ رہی ہے کہ باتروم ایک ایشی ڈیوٹی نہیں ہے جسے کہ بار بار ساف کیا جا سکے اسے ہمیں ایک بار ساف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد سبھی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ وہاں میرا ایسا کوئی بھی آئیٹم بکرا ہوا پڑا نہیں رہتا ہے اور جب سے میں باتروم میں ڈیوٹی کرنے لگی ہوں تب ہی سے میں اتنا خیال رکھتی ہوں کہ باتر کرتے ہو یعنی کہ اس میں سگریڈ کے ایس چھوڑتے ہو اور ایسی چیزیں گندی چھوڑتے ہو جو ایسا لگتا ہے کہ آپ جانبوش کر گندے کر رہے ہو لیکن جب میں ساف کرتی ہوں تو میں اسے ایک دم سے پروپر روپ سے ساف کرتی ہوں اور کسی سے زیادہ کہتی بھی نہیں ہوں بہرحال دوستو اس بحث میں آپ کو تیجس بھی زیادہ صحیح لگ رہی ہے یا فردی مولینہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر اپنی رائے ضرور دیں ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بلکل بھی نہ بھول